یا رسول اللہ میرا پڑوسی ہے اس کی خجور ایسے ٹیڑی ہو کر میرے گھر میں چند اس کی شاخیں ہیں ان پہ پھل لگتا ہے وہ جو ٹوٹ کے گرتا ہے میرے بچے اٹھا لیتے ہیں ہم غریب ہیں وہ بھاگا بھاگا آتا ان کو موں سے خجور نکال لیتا ہے اس کو کہیں کہ بچوں پر اتنی زیادتی نہ کریں آپ نے اس کو بولایا وہ منافق تھا آپ نے اس سے فرمایا میں ایک سودا کرتے ہو کہا جی کیا کہا یہ خجور مجھے دے دو اور اس کے بدلے جنت میں میں خجور لے کے دوں گا وہ کہلنے کا یا رسول اللہ یہ اصل میں میرے بچوں کو بہت بسند ہے کوئی اور خجور ہوتی میں دے دیتا یہ تو میری معذرت ہے وہ تو منافق تھا وہ اٹھ کے چلے گا ایک صحابی بیٹھے تھے وہ کہلنے کا یا رسول اللہ اگر میں وہ خجور لے کے دے دوں تو مجھے جنت میں لے دیں گے ان کا نام ہے آپ نے کہا ہاں تو مجھے لے کے دے دیں میں تمہیں لے دوں گا وہ اس کے پیشے چلے گئے اے بھائی کتنے میں بیچو گے میں نے کہا جا جا میں نے اللہ کے نبی کو نہیں دی تمہیں کیسے دے دوں کہا رہا اچھا بھائی مو سے بول مو سے بول کتنے لینے ہیں تو اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ اپنا سارا باغ مجھے دے دے کھجور لے لے باغ میں چھے سو کھجوریں اور یہ کھجور کسی اور کو دینی ہے تو کہتا ہے پکے ہو پھر ہوگے تو نہیں کہا میں پاگل ہوں میں پھر ہوں گا مجھے چھے سو کھجوروں کا باغ مل رہا ہے انہیں کہا دن کھجور میری باغ تیرا وہ بھاگے بھاگے آئے یا رسول اللہ میں نے سعودہ کر لیا کہا کیسے کیا کہا سارا باغ دے کے کھجور لے لی آپ نے کہا پھر میرا سعودہ بھی بدل گیا کم من عذق ان رداحا ودار ان فیاحا دے عبد داہ داہا فی الجنہ میرے ساتھ ہی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تیرے لیے جنت میں ایک گھر نہیں محل بنا دیئے سیکڑوں اور ایک باغ نہیں ہزاروں باف تیرے لیے تیار کر دیئے یہ ہے ایمان کی نشانی یہ ہے محبت کی نشانی محبت کی نشانی محبت کی نشانی